موسیقی 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 آپ احباب کا کہ آپ نے مدہو کیا عقید ختم نبوت جو ہے وہ اس کا فلسفہ کیا ہے سب سے پہلے سمجھنے کے بعد یہ ہے کہ عقید ختم نبوت جو ہے عقید ختم نبوت یہ اتنا اہم اور ضروری اور اس میں اس پہ فاکس کی ہوئے آپ دیکھیں کہ پیغمبر علیہ السلام و تسلیم امام کل کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالی نے عقید ختم نبوت دے کر کے بیجا اور اس کی ایک مین وجہ یہ تھی کہ آپ عالمگیر نبی تھے آپ اس سے پہلے انبیاء اکرام آتی رہے شریعتیں آتی رہیں اور وہ منسوخ ہوتی رہیں اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ علیہ السلام و تسلیم سے پہلے اگر ختم نبوت ہو جاتی یا آپ کے بعد کوئی اور نبی آنا ہوتا تو آپ کا مقام و مرتبہ عالمگیر نہ ہو پاتا اور دنیا کے اندر آپ علیہ السلام کو ایک رحمت للعالمین بنا کر کے بیجنا تھا اللہ تعالی نے اس لیے آپ پر ختم نبوت اس کو آپ علیہ السلام و تسلیم پر ختم کر دیا گیا اور اسی حوالے سے کہ اس سے پہلے ختم نبوت نہیں تھی اس سے پہلے نبوتیں چلتی رہی آپ علیہ السلام کی ذات پر اللہ تعالی فرماتے ہیں اب کے بعد ختم نبوت آپ پر ہے اور عقید ختم نبوت اس میں آپ قرآن مجید کی بیشتر آیات آپ اس میں سمجھیں آپ پڑھیں اللہ تعالی فرماتے ہیں اللہ تعالی نے اس سے پہلے جو ختم نبوت کا ذکر فرمایا ہے جو ایمان والے ہیں آپ سے پہلی کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں آپ کے بعد والی کتاب اگر ہوتی تو اس کا ذکر کرتے ہیں اس کے بعد والی کتاب کا ذکر ہی نہیں کیا اس کے بعد قیامت ہے یہ ہے فلسفہ ختم نبوت کہ اس کے پیغمبر علیہ السلام کے بعد قیامت ہے نبی کوئی نہیں یہ ہے ختم نبوت عقید ختم نبوت جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد قیامت ہے بلکہ اس کے بعد نبی کوئی نہیں ہے اس کے بعد کوئی بھی رسالت کا دعویٰ کرتا ہے تو وہ بلکل قاذب اور جھوٹا ہے وہ اس طرح ہے تو یہاں پہ جو بات ہے مطلب باچیت میں ہم شامل کرتے ہیں وہ یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو نبوت ہے جو مطلب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت ہے اس کے بارے میں ہے کہ یہ ہمارا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کا آغاز ہوئے پہلی شریعتوں کو منصوب کر دیا گیا حالانکہ اس سے پہلے انبیاء اکرام جو ہیں وہ ایک ہی وقت میں ایک سے زیادہ نبی بھی ہیں ادھر حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے حضرت اسماعیل ہے حضرت اسحاق ہے حضرت اسحاق ہے حضرت یقوب ہے حضرت یوسف ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے حضرت حرون ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری سے جو پہلی شریعتوں کو منصوب کر دیا گیا ہے اس کا کیا پہ اکرام ہے جی سر یہ آپ اس پہ ذرا غور کریں فکر کریں کہ اس سے پہلے کی شریعتیں منصوب کیوں کر دی گئی ہیں آپ ذرا دیکھیں کہ جناب آدم علیہ السلام سے لے کر کے سید القونین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ عقدسِ بالاؤ کے لیے یہاں تک جتنی بھی شریعتیں آئی ہیں ان میں جو بنیادی بات وہ عقیدہ تھی وہ قوم نہیں رہا ہے ہر جگہ جناب آدم علیہ السلام جناب نو علیہ السلام جناب عدریس علیہ السلام آپ کسی بھی نبی کا تذکر آپ پورے قرآن مجید میں سے اٹھا کر دیکھ لیں ایک دعوت ہے انعبداللہ انعبداللہ وجتنی بطاوت یہ بنیادی چیز تھی اب جو جو چیزیں ان کو ضرورت تھی وہاں کے رہنے والوں کو جس بھی علاقے کی طرف اس نبی کو بھیجا گیا تھا اب میری جو سائیکی ہے وہ اور ہے آپ کے اور ہے حضرت کے اور ہے اب علاقے اور جو ہے اس کا تعلق علاقوں کے ساتھ جو تعلق تھا اس کے حساب سے جو نبی آئے اللہ تعالی نے ان کو ویسی شریعت دے دی دیکھیں کہ اس سے پہلے آپ اگر یہود کی کچھ ڈاکومنٹری پڑھیں تو اس میں کہا جاتا ہے مفسرین لکھتے ہیں کہ وہ اونٹ نہیں کھاتے تھے یہ یہود اونٹ نہیں کھاتے تھے یہ ان کی ایک اپنی سائیکی تھی انہوں نے اپنے اوپر حرام کر لیا تھا یا اس طرح کی اور چیزیں لیکن جب آپ علیہ السلام و تسلیم کی ذات کو بھیج دیا گیا اور آپ علیہ السلام کو اس دنیا میں مبوس فرما دیا گیا اب شریعت کیونکہ پہلے سے چلتی آ رہی تھی اب نئی شریعت کی ضرورت نہیں تھی آپ علیہ السلام کل کائنات کے امام بنا دیا گئے تھے پہلے نبی تھا ایک علاقے کے لیے ایک قبیلے کے لیے ایک قبیلے کو ضرورت تھی دوسرے کو نہیں تھی ایک وقت میں کئی کے نبی بھی تھے لیکن جب آپ آگے آپ کی ذات اتنی بلند ہے آپ کی ذات اتنی عالی و عرفہ ہے کہ اللہ نے کل کائنات کے لیے آپ کو رحمت للعالمین بنا دیا اور انسان تو انسان جن کو شریعت کی ضرورت پڑتی ہے وہ لگ رہے ہیں اللہ نے جنوں انسان پہ جانوروں پہ بھی آپ کو نبی مقرر فرمائے یہ دیکھیں کہ ککنا میرے پیغمبر علی صلیم و تسلیم کا مقام و مرتبہ اللہ نے بلند فرمائے اور جب آپ جانوروں پہ بھی نبی ہیں جب آپ حیوانوں پہ بھی نبی ہیں آپ پرندوں پہ بھی نبی ہیں تو پھر آپ کل کائنات کے نبی ہیں اور پھر جب جانوروں پہ بھی آپ نبی ہیں آپ کے بعد کسی اور نبی کی تو ضرورت ہی نہیں رہی یہاں پہ ایک بات جو ہے وہ مجھے سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے کہ اصل میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہستی اقدس کی تشریف آوری کے ساتھ وہ سلسلہ جو ہے اس کو ختم کیا گیا اور اس کا پیغام جو ہے وہ کس طرح سے دیا گیا کہ پہلی امتیں جو ہیں اس میں رسول ہے موسیٰ علیہ السلام ہے ان کے ساتھ حرون علیہ السلام کو نبی کر دیا گیا اور باقی امت جو ہے وہ مبلغ اور دائی ہیں لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو امت ہے اس پر اللہ تعالی نے جو پیغام دیا وہ یہ ہے اس امت کو بھی بہترین کر دیا گیا کیونکہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے فرمائے کہ آپ بہترین امت ہیں اور لوگوں سے علاق کر لیا گیا کیونکہ آپ ادھر نیکی کا حکم دیتے ہیں برائی سے روکتے ہیں پہلی امتیں جو ہیں وہ مبلغ اور دائی نہیں ہیں یہ امت جو ہے یہ مبلغ اور دائی ہے اس وجہ سے یہ شریعت جو ہے باقی شریعتوں کی تنصیق تو بنتی ہے تو بات جو ہے باتشیت کا سلسلہ چاہ رہا ہے لیکن یہاں پہ ہم پروگرام میں ناک شامل کرتے ہیں بیسے بھی ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ تو چالی رہا ہے لیکن رسمن ہم اس کا اکلام شامل کرتے ہیں تو ہمارے پاس تاریخ اچھ حسین نادخہ موجود ہے تو ہم ان سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ گلہائی اقیدت با حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیش کریں رب یاکھے میرے مہبوبہ سب کچھ تیرا ہے مطلوبہ میرے سوڑیاں دتیاں رضاواتنوں ساریاں میرے سوڑیاں دتیاں رضاواتنوں ساریاں رب یاکھے میرے مہبوبہ سب کچھ تیرا ہے مطلوبہ میرے سوڑیاں دتیاں رضاواتنوں ساریاں تیرے رہی میں عرش سجایاں فرشوتے کو سر چھڑکایاں فرشوتے کو سر چھڑکایاں میں تے کنک دینا کہندہ جے تُو میرے گولونا بیندہ میں تے کنک دینا کہندہ جے تُو میرے گولونا بیندہ میرے سوڑیاں دتیاں رضاواتنوں ساریاں مہبوبہ چند پہ ادوڑے مرضی آوے سورج موڑے مرضی آوے مرضی آوے سورج موڑے مہبوبہ بابا میں چند پہ اتوڑے مرضی آوے سورج موڑے نبی رسول ہزارہ میرے کر چھٹے سبھی عاشق تیرے میرے سوڑیاں دتیاں رضاواتنوں ساریاں مرضی آوے مرضی آوے مرضی آوے بہت ہی خوبصورت انداز میں آپ نات کا حدیعہ پیش کر رہے تھے اور نات جو ہے یہ ایسا کلام ہے انسان کے باس کی بات نہیں ہے کہ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نات بیان کر سکے یا نات لکھ سکے شاعر کہتا ہے میں جو توصیف میں قرآن نہیں لکھ سکتا کچھ بھی لکھ دوں میں تیری شان نہیں لکھ سکتا اور ناظرین یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا ہمارے ساتھ رہیے ملتے ہیں بریک کے بعد ویلکم بیاک آفٹر دا بریک پروگرام بات چیت میں دبارہ سے خوش آمدید بات چیت جا رہی تھی ہماری عقیدہ ختم نبوت کے بارے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے حتمی اور آخری نبی ہیں اور ان کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے انا خاتم النبیین لا نبی آبادی اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کے فرامین ہے جیسے یہ اس پر شریعت کی تکمیل ہوتی ہے فرمایا یعنی اللہ تعالیٰ نے الدین کو مکمل کر دیا اور شریعت کی تکمیل کر دی تو اس کا مرلب ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلکل آخری نبی ہیں تو یہاں پہ ایک اور بات جو ہے جو سوال ہے بہت کومن چاہر رہا ہے کہ ارتداد اور کفر میں کیا فرق ہے آیا کہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلیم نہیں کرتا وہ مرتادہ یا کافر ہے اس کا فرق سب سے پہلے واضح ہو جائے تو میں گزارش کروں گا جناب شیخ ابتسام الہی زہیر صاحب سے کہ وہ اس پر روشنی ڈالیں ارتداد اور کفر میں کیا فرق ہے جی بلکل یہ ایک سوال ہے ہمارے معاشرے میں بلکل عام ہے آج کل اور اس کی بڑی ضرورت ہے سمجھنے کی کہ ارتداد اور کفر میں فرق کیا ہے ارتداد یہ ہوتا ہے کہ آپ اسلام میں اور دین اسلام کو قبول کرتے ہیں آپ اس کو مانتے ہیں کہ یہ اسلام ہے اور پھر قبول کرنے کے بعد پیغمبر علیہ السلام کی ذات پر ایمان لانے کے بعد آپ کسی اور دین کی طرف نکل جاتے ہیں تو یہ ہوتا ہے ارتداد تو اس کی سزا اسلام کے اندر کفر ہے من بدل دین فقطلو پیغمبر علیہ السلام تسلیم امام کل کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی سزا قتل مقرر کی ہے کہ جو اسلام میں آنے کے بعد پھر جاتا ہے پھر اس کی سزا قتل ہی ہے اور دوسری بات ہے کفر کفر کیا ہوتا ہے ایک بندہ شروع سے باپ دادہ کے اباؤ اجداد کے دین سے وہ ایک کفر کے نظریے پہ چلتا ہے یعودی ہے عیسائی ہے یا کسی اور مذہب سے تعلق رکھتا ہے وہ ہوتا ہے کفر اور اسلام میں آنے کے بعد اس کو بدل جانا یہ ہوتا ہے مرتد اور دونوں کی سزائیں مختلف ہیں اسلام کے اندر اقلیت کے حقوق اسلام کے اندر یعودی کے حق موجود ہیں عیسائی کے حق موجود ہیں کیونکہ یہ کفر پر ہیں اور مرتد کا حق جو ہے اسلام کے اندر وہ صرف ایک ہی ہے کہ اس کے گردن مارد دی شیخ یہاں پہ ایک question یہ ہے اس سے پہلے بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد جیسے اسود انسی قذاب ہے مسالمہ قذاب ہے یعنی نبوت کے جھوٹے دعوے جو ہیں وہ ہوتے رہے ہیں تو سوال جو ہے وہ یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے یہ جو قادیانی لوگ ہیں یہ مرتد ہے یا کافی رہے ہیں پلکل یہ بھی ایک سوال ہے جو عام ہے کہ اس سے پہلے آپ تھوڑا سے پیچھے جائیں کہ جب سید الکونین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کے نبوت کے آخری ایام کے اندر تھے تو ان دنوں بھی کچھ لوگوں نے یہ دعوے نبوت کر دیا تھا اور پھر ان میں اسود انسی مسالمہ قذاب اس میں یعنی کہ یہ پہلے لوگ اسلام میں آئے تھے اور پھر آنے کے بعد انہوں نے دعوے نبوت کر دیا تھا یعنی کہ مرتد ہو گئے تھے اب موجودہ دور میں بھی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ قریصہ آپ دیکھیں کہ یہ جو قادیانی ہے نا یہ کافر ہیں اور اس سے پہلے جو مرزا قادیانی تھا ملعون لانتی وہ ایک مرتد تھا میں ان بھائیوں کو یہ بتلانا چاہوں گا ضرور ضرور کہ یہ آج کا قادیانی بھی مرتد ہے یہ کافر نہیں ہے کیوں آپ کسی قادیانی سے بات کر لیں آپ اس سے پوچھیں آپ اللہ پہ یقین رکھتے ہیں جواب ہے کہ جی آپ اس سے پوچھیں آپ جناب محمد رسول اللہ پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانتے ہیں کہے گا مانتے ہیں پھر نبی ماننے کے بعد وہ کسی دوسرے نبی کی طرف جب چلا جاتا ہے تو ارتداد یہ ہوتا ہے اور یہ آج کا قادیانی بھی مرتد ہے اور کل کا قادیانی بھی مرتد تھا اس لیے کہ انہوں نے پیغمبر اسلام کو مانا ہے اور اپنے آپ کو مسلم کہتے ہیں احمدی مسلم کہتے ہیں تو لہٰذا جب یہ اپنے آپ کو مسلم کہتے ہیں اور پھر دوسرے نبی کی طرف چلے جاتے ہیں تو یہ مرتد ہو جاتے ہیں یہاں پہ ایک اور بات جو میں اپنے ناظرین کو بتانا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ جو ارتداد ہے اس کی قتل ہے لیکن اس سے گریز کیجئے کہ یہ قتل جو ہے یہ بالائے قانون نہ ہو بلکہ قانون کے ذریعے سے ہو تاکہ یہاں پہ فتنہ نہ پھیلے اسلام جو ہے یہ فتنے کا دائی نہیں ہے اسلام جو ہے یہ قتل و غرط کا دین نہیں ہے بلکہ اسلام رواداری پھیلاتا ہے ارتداد جو ہے ارتداد واجب القتل ہے مرتد جو ہے وہ واجب القتل ہے تو یہاں پہ ایک اور سوال ہے یہ بڑا ٹیکنیکل ہے شیخ یہ جو ارتداد ہے فتنہ ارتداد ہے اور یہ جو قادیانیت ہے یہ کس حد تک اسلام کے لئے خطر نہ آگا ہے آیا کفر جو ہے وہ اسلام کے لئے زیادہ خطر نہ آگا ہے حالانکہ کفر زیادہ خطر نہ آگا ہے یا ارتداد زیادہ خطر نہ آگا ہے یا قادیانیت جو ہے یہ کس حد تک خطر نہ آگا ہے بالکل آپ دیکھیں کہ جو ارتداد ہے نا وہ کفر سے زیادہ خطرناک ہے آپ دیکھ لیں کہ ارتداد کی ایک شک یہ بھی نکلتی ہے کہ کوئی منافق شخص ہوتا ہے وہ بھی ظاہری طور پر اسلام میں آتا ہے اور اندر سے نہیں آتا وہ اسلام کے لیے جتنا خطرناک ہوتا ہے اسے کہیں زیادہ آپ دیکھیں کہ یہ ارتداد والے لوگ ہوتے ہیں آپ نے تاریخ اسلامی آپ جانتے ہیں سب ہی لوگ جانتے ہیں کہ تاریخ اسلامی کے اندر آپ جنگیں اٹھا لیں تقریباً اڑائی سو تین سو سوا تین سو صحابہ اکرام پیغمبر آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم کی کل زندگی میں جنگوں میں شہید ہوئے ہیں لیکن آپ کی ختم نبوت کی جنگ جو ہوئی ہے جو مسالمہ قضاد کے ساتھ جنگ ایمامہ ہوئی ہے اس میں ایک ہی جنگ میں ایک ہزار سے زیادہ حفاظ اکرام کرہ اکرام شہید ہوئے ہیں اسلام کا بہترین سرمایہ ہوتا ہے کرہ اسلام کا بہترین سرمایہ حفاظ ہوتے ہیں ان لوگوں نے ختم نبوت کیلئے جانے دی اور آپ کو کسی اسلامی جنگ کے اندر عورتیں جو ہیں وہ مرتوں کے شانہ بشانہ میدان میں لڑتی ہوئی نظر نہیں آئیں گی لیکن جنگ ایمامہ ایک ایسی جنگ تھی جس میں عورتوں نے مرتوں کے ساتھ کندہ جوڑ کر کے ختم نبوت کی جنگ لڑی بلکہ جہاں پہ یہ جنگ ہوئی ہے اس کا نام بعد میں حدیقت الموت رکھا گیا ہے یعنی وہاں پہ موت کی جنگ ہوئی ہے اور اتنی قتل و غرط ہوئی ہے اس ختم نبوت کے نام پہ کہ اس کا نام موت کا باغرہ خدیہ گیا اگر ہم اس کی اہمیت سمجھتے ہیں تو صرف اس بات کو سامنے رکھ لیں کہ ہم نے اتنے جید صحابہ کے لاشے کیوں اٹھائے ہماری عورتیں جو صحابیات ہیں اس عمت کی سب سے بہترین عورتیں وہ تلوار تھام کے میدان میں نکلی کیوں ہیں صرف اور صرف ختم نبوت کی جنگ کے لیے یہ ارتداد کو ختم کرنے کی مطلب ایسے کہہ لیں کہ دیگر جو ہے وہ شانہ رسالت کے لیے شہید ہوتے ہیں اور یہ ختم نبوت کے دائی شہید ہیں یعنی یہ شانہ رسالت سے بالا تر ایک علاق سے شعب ہے جس پہ یہ شہید ہے جی بالکل بالکل دونوں طرف ہے ایک ہوتی ہے جنگ نبوت کے لیے اس میں بھی صحابہ اکرام شہید ہوئے ہیں لیکن ایک جنگ ہے ختم نبوت کے لیے اس میں جان دینا بھی سعادت ہے اس میں اپنی جان قربان کرنا بھی سعادت ہے یہ دونوں جنگیں فرض ہیں اگر کوئی ارتداد آتا ہے تو اسلامی سٹیٹ اس کا اعلان کرے جنگ کا کہ ہم اب بدلہ لیں گے جناب سیدنا امام ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اس جنگ کو لڑ کر کے یہ دنیا کو بتایا ہے کہ ختم نبوت کی جنگ بھی اسی طرح ضروری ہے جس طرح نبوت کی جنگ ضروری ہے صحابہ اکرام نے یہ جنگ لڑ کے بتایا کہ ختم نبوت کی جنگ جو ہے یہ انتہائی ضروری ہے اور یہ فتنہ ارتداد جو ہے یہ اسلام کے لیے انتہائی خطرناک ہے تو بات چیز جو ہے اس کا وقت یہاں پہ ہمارا ختم ہونے کو ہے اور سلسلہ ناز جو ہے اس کو شامل کریں گے یہاں پہ گفتگو میں ہماری بات چیز جو ہے اس کو افتقام بذیر کرتے ہیں اس بات کے ساتھ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت جو ہے یعنی نبوت کی انتہا جو ہے وہ سلسلہ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک حضرت آدم علیہ السلام سے جلتا ہوا پہنچا ہے اس کی حرمت جو ہے وہ نازم و ضروری ہے لیکن یہاں پہ اسلام کو بار بار ختم نبوت کے نام پہ جھوڑا جاتا ہے ایک چھوڑا سا واقعہ مجھے یاد آگیا کہ کہیں پہ گاؤں میں چوری ہونی تو کہا جاتا ہے کہ چور جو ہے وہ پہلے گاؤں میں اس جگہ پہ جاتا اور وہاں سے کوئی کینکر یا پتھر جو ہے اس گھر میں پہنتا ہے جس گھر میں اس نے چوری کرنی ہوتی تاکہ اگر کوئی وہاں سے آواز آتی کون ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ محتاط ہو جاتا کہ یہاں پہ چوری نہیں کرنی ہے اور جب وہ کہہ کر پتھر کے بدلے میں اس کو آواز نہیں آتی تو وہ سمجھ لیتا کہ یہ لوگ سوئے ہوئے ہیں اور اس کے بعد وہ نقب لگا کے چوری کرتا تو یہ ختم نبوت پر بھی چھوٹے چھوٹے جو حملے کیے جاتے ہیں اس سے دیکھا جاتا ہے امت جاگ رہی ہے اور امت اس کا مقابلہ کرنے کے لئے تیار ہے یا نہیں لیکن امت جو ہے یہ ہر لمحے آخری سانس تک خون کے آخری قطرے تک ختم نبوت پر جان کا نظرانہ دینے کے لئے تیار ہے ذکر رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم شامل کرنے کے لئے میں گزارش کروں گا جناب تاریخ ہے جو حسین سے کہ وہ ہمارے پروگرام میں نات بیان کریں خوشب ہے دو آلم تیری خوشب ہے دو آلم خوشب ہے دو آلم تیری اے گلے چیتا کسم سے بیان ہو تیرے او صاف حبیدہ تجھ سا کوئی آیا ہے نہ آئے گا جہاں میں دیتا ہے گواہی یہی آلم کا جریتا دیتا ہے گواہی یہی آلم کا جریتا یوں 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 سائم میں ہری نبی سے سہرا میں ہو جیس تر سہرا میں ہو جیس تر کوئی شام میں تری تا خیرات مجھے اپنی مہا کی عطا کر آیا ہوں تیرے ترب آیا ہوں تیرے ترب آیا ہوں تیرے ترب بتا مانے ترب خوشب ہے دواء تیری لیے گلے چیتا سبحان اللہ بہت ہی خوبصورت انداز میں ہمارے قلوب و ازہان کو روشن و موتر فرما رہے تھے جناب تاریخ اچھو حسین صاحب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر سے یہ ذکر اتنا خوبصورت ہے کہ یہ چلتا رہے اور لمحات رک جائیں وقت کی گھڑیاں جو ہیں وہ ٹھہر کر سنتی رہیں لیکن کیونکہ وقت کی قید ہے اور پروگرام اپنے اختتام کی طرف ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کے بارے میں کسی نے صدیقہ اکائنات سے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے ہیں تو انہوں نے اس سے سوال کیا کہ کیا تو نے کبھی قرآن نہیں پڑا اس نے کہا قرآن تو بہت پڑا سارا قرآن ہی آپ کی نات ہے اللہ تعالی نے فرمایا دل تو چاہتا ہے کہ قرآن پاک کی آیات پڑھتے رہیں بارگاہ رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم میں ناتوں ہوتی رہے لیکن یہاں پہ پروگرام کے اختتام کا وقت ہوئے انشاءاللہ اگلے پروگرام کے ساتھ حاضر ہوں گے اللہ نکبان